سو لہوہ ادھیائے بولیے ورندہون بہاری لالکی جی رادہ پرثو نے کہا نارج جی یہ تو آپ نے مہاں پربو شنکر کی بڑی عدبوت کتھا سنائی ہے کرپا کر آپ اب یہ وطلائیے کہ اس سمیہ راہو اس پر اس کو چھوٹ کر کہاں گیا جب راجہ پرثو نے دیورسی نارج سے ایسا پرشن پوچھا تو دیورسی نے کہا اس سے چھوٹ کر وہ بر بر نام سے بکھیات ہو گیا اور مانو نیا جنم پا کر اس نے اپنے آپ کو دھنم آنا تتھاوہ دھیرے دھیرے جلندھر کے پاس گیا وہاں جا کر اس نے سنکر جی کی چیشٹہ کہی اسے سن کر دیتراج کو بڑا کرودھ آیا اور اس نے سب دیتیوں کو سینہ سجانے کی آگیا دی کال نیمی اور شمبن شمبادی سبھی مہاولی دیتے تیار ہونے لگے ایک سے ایک مہاولی دیتے کرونوں کی سنکھیاں میں نکل کر یدی کے لیے سمبد ہو گئے مہا پرتاپی سندھو پتر سیو جی نے ید کے لیے نکلا اس کے آگے مہرشی شکر اور چھنر سے راہو ہوا پھر تو اسی سمجھ جلندھر کا مکٹ کھ سکر پرتوی پر گر پڑا آکاش میں میک چھا گئے اور بڑے شکن ہوئے ادھر اندر آدھی سب دیوتاؤں نے اکتر ہو کر کیلاز پر جا کر سیو جی کے پاس پہنچ کر سارا بلطانت کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جلندھر سے ید کرنے کے لیے جو بھگوان وشنو کو بیجا تھا وہ ان کے وشورتی ہو گئے ہیں تتھا لچوی سہت جلندھر کے ادھین ہو کر اس کے گھر میں نباس کر رہے ہیں اب دیوتاؤں کو بھی ان کے یہاں نباس کرنا پڑ رہا ہے اب وہ ساگر پتر آپ سے ید کرنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ اسے مار کر ہماری رکشہ کیجئے دیوتاؤں سے یہ سب سن کر شنکر جی نے بھگوان وشنو سے پوچھا ہے ید میں آپ نے جلندھر کا سنگھار کیوں نہیں کیا اور ویکنٹ کو چھوڑ کر آپ ان کے گھر کیسے چلے گئے یہ سن کر بھگوان وشنو نے ہاتھ جوڑ کر نمرتہ پوروک سنکر جی سے کہا اسے آپ کا انشیوہ لکشمی کا بھائی ہونے کے کارن نہیں مارا وہ بڑا ہی ویر اور دیوتاؤں سے اجے ہے میں ستے کہتا ہوں اسے کوئی بھی نہیں مار سکتا اس پر میں مقد ہو کر میں نے سویام اس کے گھر میں رہنے کا ور دے دیا اور اسی کارن میں اس کے گھر میں رہتا ہوں ہی سورور وشنو آپ یہ کیا کہتے ہیں اس دیتے جلندھر کو میں عوصے ماروں گا اس میں کچھ بھی سندے نہیں اب آپ سب دیوتا جلندھر کو میرے دوارہ مرا ہوا ہی جان کر اپنے ستھان کو جائیے تب شنکر جی نے ایسا کہا تو سب دیوتا سموید رہت ہو کر اپنے ستھان کو چلے گئے ٹھیک اسی سمائے پر آکرمی جلندھر اپنی بسال سینہ کے ساتھ کیلاش پروت کو گھیر کر سنگنات کرنے لگا دیتےوں کے ناد اور کولاہل سے سیوجی کرد ہو گئے انہوں نے اپنی نندی آدی گنوں کو اس کے ساتھ یدھ کرنے کی آگیا دے دی کیلاش پروت کے سمی بھیشن یدھ ہونے لگا دیتے انیکوں پرکار سے اشتر سستر برسانے لگے میری بھیری مردنگ شنکھ اور تیروں چکر ہاتھی گھوڑے اور رتھوں کے شبدوں سے پرتھوی کا اپنے لگی یدھ میں کٹ کٹ کر مرے ہوئے ہاتھی گھوڑے اور پیدلوں کا پہاڑ سا لگ گیا جسے کی یدھ بھومی اور بھی اگم میں ہو گئی دیتیوں کے آچارشی شکرہ چارے اپنی مرد سنجیمینی ودیہ سے سب دیتیوں کو جنانے لگے یہ دیکھ کر شیو جی کے گن ویاکل ہو گئے اور ان کے پاس جا کر سارا برطانت سنایا اسے سن کر بھگوان ردر کے کرود کی سیمہ نہ رہی اور وہ اپنے بھینکر روپ سے دشاؤں کو پرجلت کرنے لگے پھر تو اس سمائے ان کے مقصے ایک بڑی بھینکر کنیا اتپن ہوئی جس کی دونوں جھنگھائیں تال برکش کے سمان تھی یہاں یدھ بھومی میں جا کر سب اسروں کا چربن کرنے لگی تب یدھ بھومی میں اس پرکار بچرتے ہوئے شکر جی کے سمیب پہنچی اور انہیں سیگر ہی اپنے ادھر میں بلوپت کر لیا اور سویم بھی انتردھیان ہو گئی سکر کے گپت ہوتے ہی جیسے دیتیوں کا مقملین پڑ گیا اور وہ یدھ بھومی چھوڑ کر بھاگ گئے اس پر ان کے شمب نشمب اور کالنے میں آدھی سینہ پتیوں نے اپنے بھاگتے ہوئے ویروں کو روک کر شیو گنوں پر بڑا کٹھن پرہار کرنا پرارمب کیا اور ایسا ہی شیو کے نندی آدھی ویر گنوں نے بھی کیا جن میں گنیش اور سوامی کارتی کے بھی تھے اپنے گنوں کو روک روک کر دیتیوں سے بھیشن یدھ کرنا آرمب کر دیا بولیو رندہ آون بہاری لال کیجے